اس طرح کا آرٹیکل اگر مغرب میں شائع ہو کسی اکیڈیمک کے بارے میں تو اس کے تو سارے ٹائٹلز بغیرہ اسے لے لیے جاتے ہیں ستر لاکھ روپے آپ کو کہ لگتا ہے کہ یہ اپینین صحیح ہے سکینڈل کوئی نہیں سکینڈل جو بھی کہانی ہے کہ آپ کے ایمیل ایک چیز کہانی کیا کہانی کیا نہیں نہیں کہانی کوئی نہیں حقیقت ہے سو ایمیل پڈکاست میں آپ کو بیلکم اس پورڈکاست اپیسوڈ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ دکٹر پرویز بھوڈ بھائی ہیں جو کہ ایک تھیو ریڈکل فیجیسسٹ ہیں اور ایک ایک ایکٹیویسٹ ہیں سو سب سے پہلا آپ سے یہ ہے میرا کہ اس سال آپ نے ایک کمیونٹی سینٹر شروع کیا تھا جس کا نام تھا دا بلیک کھول اور اس کمیونٹی سینٹر کو ابھی تک ایک سال تو نہیں ہوا لیکن تین مہینے کے بعد اس کو ایک سال ہو جائے گا تو اس کمیونٹی سینٹر کے شروع ہونے کے بعد دا بلیک کھول کے شروع ہونے کے بعد آپ کو کوئی چینج دکھا یعنی سوسائیٹی میں کہ لوگ اب کیا بات کرنا چاہتے ہیں زیادہ کھل کے ان موضوعات کے اوپر جو کہ جن کے برداد لوگ بات نہیں کرتا یا آپ کو ابھی تک کوئی سگنفیکنٹ چینج نہیں دکھا ہے یہ تو دریاں میں ایک قطرہ ہے سمندر میں ایک قطرہ برابر ہے اسے آپ یہ توقع نہ کریں کہ یکا یک کوئی بڑی تبدیلی آئے گی لیکن یہ ایک حوصلہ دینے والی بات ہے کہ ہاں اسلامباد میں تھوڑا سا فرق پڑا اور اسلامباد میں لوگوں نے اس کو جانا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسلامباد جیسے شہر میں جہاں کوئی انٹرلیکچول ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے بس ادھر لوگ صرف ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں اور شادیوں میں جاتے ہیں اور کوئی ان کی پاس تفریقائیں ہیں ہی نہیں کہ ادھر بہت مشکل ہوگا سپیکرز ڈھوننے میں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری توقعات کے خلاف یہاں پر لوگ کافی سارے ایسے نکل آئے کچھ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کچھ ایسی کسی کسی سبجک کے شوقین ہیں اور وہ اوروں کو اپنا شوق پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہفتے میں ہم دو ایونٹس کیا کریں گے لیکن اب ہو یہ رائے کہ ہم دن میں دو ایونٹس بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی تین بھی ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ میں اس بات ہے کہ ہمیں اتنے لوگ مل گئے سپیکرز کے طور پر اور جہاں تک آرڈینس کی بات ہے ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایونٹ ایونٹ میں فرق ہوتا ہے کوئی سیاسی نویت کا ہو یا شاعری کا ہو یا ڈراما کا ہو تو پھر بہت لوگ آ جاتے ہیں سائنسی موضوعات پر آتے ہیں کبھی کبھی ہال بھر جاتا ہے لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ صرف آدھا ہال بھرا ہوا ہو یا دو تہائی تو اوورفلو ایونٹس عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی یا معاشی سماجی مسئلے کے ساتھ ہوتا سر یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بلیک ہول میں ایک آئیڈیل سوسائیٹی میں یہ ایکٹیویٹیز یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے مطلب ہمارے پاس بہت ساری یونیورسٹیز ہیں لیکن کیا یونیورسٹیز ناکام ہو گئی ہیں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو فروغ دیں گے ہاں بلکل صحیح کا آپ نے کہ یہ کام تو دراصل یونیورسٹیوں کے اندر ہونا چاہیے اور اگر آپ مغرب میں دیکھیں یا انڈیا میں دیکھیں تو یونیورسٹیوں میں ایسی ایسے ایونٹس ایسے جو فنکشنز ہیں وہ ہر روز ہوتے ہیں سیمینار ہوتے ہیں اور ریسرچ سیمینارز ہوتے ہیں پبلک انٹریس کے بھی ہوتے ہیں مگر اسلامپاد میں نہیں ہوتا کہیں نہیں ہوتا اور یہی وجہ کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس چیز کی ضرورت ہے اب کسی تعلیمی ادارے میں چلیئے یونیورسٹیوں کو چھوڑیں کالج لے لیجئے ادھر کالج بہت سے ہیں کبھی دور دور سے ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کا تعلق سائنس یا آرٹ یا کلچر کے ساتھ ہو ادھر البتہ موٹیویشنل سپیکرز ڈھیر سارے آتے ہیں اور وہ جنوں کی بات کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی منزل نہیں ہے جدر آپ پہنچنی سکتے تو لوگوں کو حوصلہ دلاتے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا انشنڈ بھی بولتے ہیں ایک ایک چھوٹا بچہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں کوئی دس بارہ سال کا ہے اس کی تو اتنی دھوم ہے کہ وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی جا کر نا جنرنیلوں کو لیکچر دیتا ہے مگر یہ ہمارس صفیقی بات ہے ہاں 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 میں نے بس ایک ہی دفعہ دیکھا لیکن سنا ہے کہ اس کی بڑی دھوم ہے تو چلیئے ایسی چیزیں ہوں گی بلیک ہول اس سے بالکل مختلف چیز ہے سر یہ سر یہ لڑکا جا ہے یہ ابھی میں نے سنا ہے کہ یوکی آیا ہے اور اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اپنے ابو کے کہنے پہ میں برطانیہ ہجرت کر کے جا رہوں ہجرت یعنی کہ ہمیشہ کے لیے یعنی کہ ادھر مقیم ہوگا رہے گا لیکن سٹیٹمنٹ اس نے یہ دیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہوں کیونکہ اس سے پہلے اس کی سپیچیز ہوتی تھی ان میں وہ کہتا تھا کہ پاکستانیوں کو باہر نہیں جانا چاہیے یہ دولت کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب وہ خود گیا ہے تو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں تو ہجرت کر کے جا رہوں بھائی اچھی بات ہے اگر وہ جا کر کسی اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ لے کچھ سیکھے کچھ یہ انشنٹ بولنا چھوڑ دے تو ٹھیک اچھی بات ہوگی کچھ اس کو تعلیم کی ضرورت ہے سر موٹیویشنل سپیکر سے ایک سوال جنم لیتا ہے میرے ذہن میں کہ ظاہر ہے آپ کو موٹیویشنل سپیکھے بلکل آتے ہیں اور زیادہ تار تو ایسے آتے ہیں جو پہلے بلیک ہول کے پروگرام دیکھ چکے ہیں یا اس میں شریک ہو چکے ہیں یا اس کے بارے میں سنا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ کس نویت کے ہیں تو کیونکہ ہم ہر چیز نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں فیس بک لائف سٹریم کرتے ہیں یوٹیوب پر ہے تو انہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے لیکن ایسے بھی آ جاتے ہیں جو تجویز کرتے ہیں کہ ہم وہاں لیکچر دیں گے پھر میں پوچھتا ہوں موضوع کیا ہے تو موضوع بعض دفعہ نامناسب ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بلیک ہول کے جو اغراض و مقاصد ہے اس سے میل نہیں کھاتا ہوتا ہے دونوں طرف ہوتا صرف کیا بلیک ہول کو لیکچرز کی مطلب یونیورسٹی لیول لیکچرز کی ریکارڈنگ کے لیے ایسے ریسورس یوز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی اچھے پروفیسر کو پورے پاکستان سے یا پاکستان کے باہر سے بلائیں ایک پورا لیکچر جس میں سکسٹین لیکچرز ہو سکتے ہیں تھرٹی ہو سکتے ہیں وہ آپ ریکارڈ کریں اور اس کو ایسے فری ریسورس آپ اویلیبل کرتے ہیں کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ پاکستان میں جو جو ویڈیو لیکچرز بنتے ہیں یونیورسٹیز میں عام طور پر ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی یا تو وہ بنتے نہیں ہیں یا تو وہ ظاہر ہے بہت سارے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے اس طرح لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کوئی آفر کرے تو ہم بہت خوشی سے اسے قبول کر لیں گے ہمارے پاس پروڈکشن ٹیم بھی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے اب میں نے دس لیکچر انگلیش اور دس لیکچر اردو کے بنائے ہیں تھرمو ڈینیمکس کے مضمون پر اور وہ بلیک ہول کی طرف سے ڈال دیے گئے ہیں انٹرنیٹ پر اب تک بہت زیادہ دیکھے نہیں گئے ہیں کچھ ہزار کے قریب ویوز ہیں ہر ایک کے مگر امید ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے ان کی تشہیر ہوگی تو زیادہ لوگ دیکھیں گے اب آگلا سلسلہ جو ہے وہ probability theory پر ہوگا probability and statistics اس کے بعد statistical mechanics اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ linear algebra ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر quantum mechanics کروں جو کچھ بھی ہے لیکن ہاں ہمارا ارادہ یہ ہے بلیک ہول میں کہ جتنے جتنے physics اور mathematics کے مضمون کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں US undergraduate level پر وہ ہم سارے کے سارے تیار کریں گے اچھا اب اس کے لیے جتنے لوگ مل سکیں اتنا ہی بہتر ہے ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ quality ہو اور یہ کام یہ مرحلہ یہ مشکل کوئی آسان نہیں ہے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسے lecturers ہوں جو distance learning material تیار کر سکیں black hole کے لیے جو ہم net پہ ڈال دیں for free viewing یہ دیکھیں کہ ہم کسی چیز کے لیے charge نہیں کرتے ہمارے جو events ہیں so بالکل free ہیں جو ہمارے net پہ ڈالے ہوئے programs ہیں youtube پہ facebook پہ وہ بھی free ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسے نام ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھ سے رابطہ کیجئے گا for example میں graduate level physics collectors بنا ہوں بخوشی بخوشی یہ ہے کہ yes we would very much like that کچھ ہمیں ضابطے تیار کرنے ہوں گے کہ دیکھیں جو اس کا mode of presentation ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ students اس سے استفادہ کر سکیں مگر یہ تو خیر آپ ہی پر ہم چھوڑیں گے کہ اس کا content کیا ہے but yes the more effective presentation the better so میں رہے ایسا ایسا ہنڈرڈ شیئے نہیں ہنڈرڈ ڈیش ففٹی شیئے بنا دیا ہوں گے so ایسا سینڈ یو سم ڈنگ سی کہ اگر یہ بہتر رہے نہیں تو میں چینڈ بھی کر سکتا ہوں یہ نہیں ایک یا دو لیکچر لیکن مکمل لیکچر مثلا اگر کوئی جیومیٹری کی اوپر کر سکتا ڈیفرینشل جیومیٹری کریں بہت ہم شوق سے اسے قبول کریں گے اور ظاہر ہے کہ جتنا اچھا کام آپ کریں گے اسی حساب سے آپ کی ویورشپ زیادہ ہوگی اور لوگ اس کام کو پسند کریں گے تو we would we would welcome that for example ابھی جم میری سیریز چل رہی ہے وہ ایک conformal field theory کے اوپر ہے اور ایک quantum field theory کے اوپر ہے اچھا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھے وہ بھیجیں یہ ہے کہ وہ خاص طور پر black hole کے لیے تیار کیا ہو ہو نا چاہیے چاہیے اوکے وہ کیا جا سکتا ایم شور آپ کسی چیز کو repeat کر سکتے ایک شاید بہتر انداز میں میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن everything can be approved تو yes every lecture can be made better اور ویسے advance level پر ہمارے پاس lectures میرا ارادہ یہ تھا کہ undergraduate level پر ہم تمام مضامین کو cover کریں لیکن اگر graduate level کے کچھ کچھ courses ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی صحیح black hole اس کے لیے ایک platform مہیا کر سکتا کئی topics پہ sessions ہو چکی ہیں تو کوئی ایسے topics آپ کے ذہن میں ہو جو ابھی تک جن پہ بات نہیں ہوئی اور جن پہ آپ کچھ organize کرنا چاہیں یہ تو انگنت ایسے topics ہو سکتے خاص طور پر وہ جو biology سے evolution سے متعلق ہیں اور ایسے subjects جو physics اور mathematics کے نام کیونکہ لوگوں کی دلچسپی دوسری طرف بھی بہت ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی یہاں topic ہو بشرت ہے کہ وہ اچھی طرح سے پیش کیا گیا ہو اور ایک ایسا شخص اسے پیش کر رہا ہو جو اس subject سے مانوس ہے اس پر عبور ہے تو ہم اسے مدو کرتے ہیں black hole میں تو وہ چونکہ ایک سماجی مسئلہ ہے اس میں لوگ آئے تھے شریک ہوئے تھے یا دوسری مثال دیتا ہوں اب جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے وہ بڑی بھیانک ہے اور مفتا اسماعیل جو وزیر خزانہ تھے کچھ دو مہینے پہلے تک ہم نے ان کو بلایا تھا اور انہیں بہت ایک اچھی وہاں پر پریزنٹیشن دی تو یہ تمام events جن سے عام لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا وہ محسومتوں کے اتنی قیمتی ہیں جتنا کہ مثال کے طور پر آم 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 کہتے ہیں کہ ایک آم بہت بڑا بریک تھو ہوا آم 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 اگر کوئی نہیں ملا تو میں اس پر بولوں گا تو دیکھئے موضوعات انگنت ہیں انگنت ہیں اب یہ ہے کہ اچھا موضوع ہوگا تو آس پاس لوگ اس کو دیکھیں گے اور آنا پسند کریں گے ایک بات تو یہ ہے کہ کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو لوگوں کو دور سے سفر کرنا آسان نہیں لگتا لیکن جو ہماری وہ روز بروز بار ہوئی ہے سر جب آپ نے بلیک ہول کی بلیک ہول کا ذکر کیا تھا پہلی دفاع ہم سے تو آپ نے کہا تھا کہ اس میں جو بچے ہیں کچھ پاکستان میں سٹورنٹس ہیں جو ظاہر اپنی ایج سے زیادہ ان میں قابلیت ہوتی ہے یا سکول سے جس کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بلیک ہول کا مقصد یہ بھی ہے بچوں کو انکاریج کرنا یہ جو گفٹڈ بچے ہیں تو اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک بلیک ہول میں کچھ آپ کو ایسے نظر آئے ہیں جو کہ واقعی جن پہ میند کی جا سکتی ہے جن کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے بلکل اور آتے ہیں اور انہیں ملتی ہے اور بہت زیادہ ایسے نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہائی لیول آف تھنکنگ ہے وہ کم ہی ہوتی ہے کسی بھی سیمپل میں کسی آتے ہیں بہت دلچسپی لیتے ہیں اب کل سے یعنی کہ مندے چھبیس ڈیسمبر سے ہم اپنا ونٹر کیمپ شروع کر رہے ہیں تو اس میں ایک سائنس لیب ہوگی اس میں سٹوری ٹیلنگ ہوگی اس میں ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ سکیچز کیسے بناتے ہیں پینٹنگ کیسے کرتے ہیں ان کو ہارمونیم اور تبلہ اور مرلی فلوٹ بانسری سکھائی جائے گی سائنس لیب کے چار سیشنز ہیں اور اس میں اس کے لیے ہم نے ترہ ترہ کے بڑے دلچسپ قسم کے کھلونے اور ایکوپمنٹ جمع کیا تو ابھی حال ہی میں ایک دوست نے مجھے وینڈی گراف جنریٹر بھیجا اور میں اب رات کا وقت ہوا صبح بچوں کا سمر کیم شروع ہو رہا تو اس میں میں ان کو وہ دکھانے والا ہوں اور بڑے وہ مجھے پتا کہ محضوظ ہوں گے خوش ہوں گے اس سے کیونکہ جھٹکے لگتے ہیں نا جب بیجلی کے جھٹکے لگتے پھر قدرتی طور پر انسان سوچتا کہ یہ ہے کیا یہ بیجلی کیا چیز ہوتی ہے اچھا سر میرے ایک چھوٹا سو question ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ جتنے problems ہیں وہاں پہ black hole جیسا جا رہا ہونا تو ابھی تک کوئی authority سے problem دھ نہیں نہیں کوئی نہیں یہ کہ ہم اس کی بہت زیادہ تشہیر بھی نہیں کرتے جو سمجھنے والے لوگ ہیں جاننے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اب تک تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا دیکھ ہم یہاں کسی party کے ساتھ نہیں ہے کوئی ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے یہ کہ جو سماجی مسائل ہیں ہاں وہ بھی کچھ سیاسی نویت کے ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں میں پڑتے نہیں یہ جو گندی سیاست ہے پاکستان کی تو اس سے ہم دور ہی رہتے شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک تو کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا یہ بلیک ہول جو ہے آپ اور آپ کی ٹیم چلا رہے ہیں اور آپ نے بتایا تھا کہ کچھ پاکستانی ڈاکٹرز اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی سسٹینیبیلیٹی کے بارے میں کیا پلین ہے اگلے پان سال دس سال میں کہاں ہوگا بھائی دیکھیں ہمیں تو تین سال کا وعدہ کیا تھا ہمارے جو موسن ہیں جو ڈاکٹر سائبان ہیں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں تو انہوں نے تین سال کا کہاں اس کا ایک سال پورا ہو جائے گا جنوری اور پھر اس کے بعد دو سال تو اس کے بعد اگر اس کی توسیح ہوتی ہے اچھی بات ہے لیکن تین سال بھی تو ٹھیک ہی میاد ہوتی ہوتی ہاں ہم یہ امید کر سکتے کہ اس کے تین سال بعد اس کے پانچ سال بعد دس سال بعد یہ چیز چلتی رہے گی لیکن ہم صرف یہی کہہ سکتے کہ یس وی ار دیر فور اینا دو ایس اٹ لیسٹ تو سر میرا پسچن یہ تھا کہ یہ جو کاجی عظم جنورسٹی کا لینڈ گریب کا معاملہ تھا اس پہ چونکہ کورٹ ورڈک آ چکا تو ہم بات کر سکتے ہیں اس پر ہاں ضرور بات کر سکتے کیا بات کرنی ہے بہت ہی دردناک کہانی ہے ایک تو لینڈ گریبرز ادھر جو قبضہ گروپ ہیں وہ ہر طرف ہیں اس یونیورسٹی کو سن 66 میں 1705 اکڑ ملے تھے کوئی خاص قیمتی چیز نہیں ہوتی تھی حکومت نے یونیورسٹی بنانے کا تحییہ کیا تھا اور اتنی زمین دے دی اور دی اس شرط کے تحت کہ یہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی لیکن پھر جیسے زمین کی قیمت بڑھتی چلی گئی تو بنظیر مٹو صاحبہ نے کچھ زمین ہتھی آنے کی کوشش کی ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے ٹیچرز اور قائدی عظم یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ یہ تائے کیا کہ چلو دو سو اکڑ تمہارے دو سو اکڑ میرے تو اس سے وہ اپنے ایمینیز کو خریدنا چاہ رہی تھی ٹیچرز اس میں شامل ہو گئے بڑی وہ جنگ چلی خیر وہ تو ہم جیت گئے یونیورسٹی اس وقت بچ نکلی زمین ایسے لگا کہ محفوظ ہوگی لیکن پھر ادھر پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا سیاست دان نیر بخاری نام ہے اس کا جو تین دن کے لیے ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا اور اس دوران اس نے ہیرہ پھیری کر کے بیچ یونیورسٹی میں اپنا محل کھڑا کیا اور ایک سڑک بھی بنا لی چھوٹ چھوٹ یہ زیادہ چھوڑی نہیں لیکن سڑک بنا دی یونیورسٹی کے اندر سے اس کے خلاف بھی ہم لڑے لیکن وہ جیت نہیں دو میں توڑ دیا گیا بیچ میں سے سڑک گزرتی ہے ایک طرف وہ یونیورسٹی کا حصہ جہاں اس وقت دیپارٹمنٹ ہیں اور دوسرے انسٹیٹیوٹ ہیں تو دوسری طرف وہ حصہ جس پر آنے والے وقتوں میں ہسٹل بننے تھے دیپارٹمنٹ کو بننا تھا وغیرہ تو اب وہ اس پر ویسے بھی یونیورسٹی کو آپ نے جو اس طرح سے مجروح کیا تو اب وہ کیمپس جو میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت ترین کیمپسز میں شمار ہوتا تھا اب وہ ویسے ہی بن جائے گا جیسا کہ ادھر عام شہری آبادی ہے ہر طرف قبضہ گروپ لینڈ گرائبرز خدا جانے کیسے ہم اپنے اقدار کو بدل سکتے کہ ہم تعلیم کی قدر کریں اور ایسے لوگوں کو روکیں سر اس ایشو میں جو قائد عظم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کس سائٹ پہ کھڑے ہیں مجورٹی ان کو اس ایشو کا پتہ بھی ہے یا نہیں وہ تو میں نے ویڈیوز میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کافی سار سٹوڈنٹس تھے لیکن ایز ایز ہول یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں وہ کدھر تھے اب یہ بھی ایک دردناک کہانی جس وقت پچھلا وائس چانسلر یہاں موجود تھا وہ کوئی مہینہ پہلے گیا ہے یہاں سے اس وقت اس کا اتنا کنٹرول تھا فیکلٹی کے اوپر کہ ماں سوائے سات آٹھ پروفیسر کے باقی سارے خاموش تھے اور اسی لیے ایس ایس اکیڈیمک سٹاف اسوسییشن کوئی اس پر موقف دینے سے ڈر رہا تھا اب اس کے جانے کے بعد سب نکل آئیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہوا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے وغیرہ یہاں تک سٹونڈنس کا تعلق ہے سٹونڈنس کیونکہ بٹے میں ہیں کوئی پنجابی سٹونڈنس فیڈریشن کا ہے کوئی سندھی سٹونڈنس جو ان کے گروپس ہیں سندھی گروپ ہے پنجابی گروپ ہے کوئی امامیہ سٹونڈنٹ ہے کوئی کچھ ہے کوئی پتھانوں کا ہے تو یونین نہ ہونے کی وجہ سے یہ منظم نہیں ہو سکے اور یہ بٹے وے رہے کمزور رہے ہاں انہوں نے ہرطال تو اتجاجن مگر وہ ایسے کہ وہ یونیورسٹی سے بہر نہیں نکلے انہوں نے صرف یہ کہ کلاسیں نہیں ہوں گی بھائی کلاس نہ لینا یہ تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے جو سی ڈی اے والے ہیں ان کے دفتر کے سامنے آپ جا کر اتجاج کرتے آپ پرائی منسٹرز ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو جاتے پریس کلب میں چلے جاتے وہ انہوں نے نہیں کیا شاید اس لیے کہ ان کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے دیکھیں جو یونیونز کو ختم کیا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ سیاسی آرگنائزیشن کے بارے میں بالکل نابلد ہیں نتیجہ یہ کہ انہوں نے کلاسیں ضائع کر دیں رتی برابر اثر نہیں پڑا حکومت پہ حکومت کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہر تحل ہے انہیں پروا بھی نہیں حکومت کو کیا ہے اس بات سے کہ اگر کوئی سٹونٹ کلاسوں میں نہیں جاتے ہیں تو they don't care about it تو خیر اب سب یہ کہہ رہے ہیں اس وائس چانسر کے جانے کے بعد کہ غلط ہوا اب کیا کریں اب تو سڑک مکمل ہو جائے گی چند دنوں کے اندر اب تو امیدی کوئی نہیں سر پاکستان میں کچھ گروپس ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں سٹونٹ یونین بہال ہو جائیں کچھ مارچز بھی آرگنائز کرتے ہیں سٹونٹ سولیڈریٹی مارچ آرگنائز مارچز کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا یا were they there at these پروٹس دیکھئے سٹونٹ یونین تو ہے ہی نہیں کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ ہے وہ تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ناقابال ہے نا کبھی ان پر ممانیت نہیں لگی لیکن اور تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹونٹ گروپز پر تو انہوں نے لگا دی ممانیت اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سٹونٹ صرف لسانی اور علاقائی بنیادوں اور مسلک کی بنیادوں پر سوچنے کے قابل رہ گئے سٹونٹ کی نیت بے شک اچھی ہو لیکن وہ اس سے آگے نہیں دیکھ پاتے وہ اپنا اجتماعی فائدہ حاصل یوں نہیں کر سکتے یہ کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کی بنیادیں بہت کمزور ہیں شروع دن سے کمزور تھی لیکن اب اور زیادہ کمزور ہو گئی ہیں زیادہ حق کے بعد تو یہ اس کا اثر پھر یونیورسٹی کی لائف پر بھی پڑتا ہے سب مجھے یاد ہے کہ جب میں انڈرگریڈ کرنے گیا تھا پجاب یونیورسٹی پہ تو وہاں انہوں نے مجھ سے فارم پہ سائن کرایا تاکہ میں کسی سیاسی جماعت میں حصہ نہیں لوں گا کسی تو اس لیے نہیں کہ سیڈنٹس نے فارم بھرا اس لیے وہ سیاسی جرگرمی کے اندر یہ پرابلم نہیں دیکھیں حکومت نے اور یہ میرا خال پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات ہے کہ اب سٹونٹس یونین بحال کر دیے جائیں گے لیکن جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی سندھ میں وہاں بھی سٹونٹس یونین بحال نہیں کیے گئے بات ساری یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے میرا مطلب فوج اور سیاست دان دونوں اور میں اس میں بیوروکریٹس کو بھی شامل کروں گا یہ چاہتے ہیں کہ تمام باغیں ان کے ہاتھوں میں پسند نہیں کہ نیچے کے لوگ کچھ اپنی مرضی کچھ اپنی خواہشات کا اظہار کریں لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ سیاسی شعور کسی بھی طور پہ عام لوگوں میں پیدا ہو عام سٹوڈنٹ میں پیدا اس کا پھر اس سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اگر یونیورسٹیز میں بھی اجازت نہیں ہے پولیٹیکل آویرنس کی یا پولیٹیکل ڈسکورس کی پھر کہاں ہو سکتی ہے صرف بلیک ہول میں ہوگی یا اس طرح کے سینٹر میں آج صبح منڈی بہاہدین گیا تھا وہاں منڈی بہاہدین سپیریل کاللیج میں ایک فنکشن انہوں نے کرایا تھا جس میں انہوں نے اپنے سٹونٹس اور اپنے ٹیچر سے کچھ لیکچرز کرایا تھے ایک سمپوزیم کرایا تھا اور اس کے پیچھے ایک ایسا نوجوان ہے جو بہت پھرتیلا ہے اور جو اس سوچ کا قائل ہے کہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے مضاہمت ہونی چاہیے ریزیسٹنس ہونی چاہیے اس نے مجھے بھی بلایا اور میں نے لیکچر اپنا دیا آزادی اور آزاد قومیں زیادہ خوشحال اور پرسکون کیوں ہوتی ہیں کیوں وہی قومیں جو آزاد ہیں وہ ترقی کرتی ہیں تو یہ سوچ لیجے کہ یہ پنجاب کا ایک گھون ہے گھون چلی اب شہر بستی ہے اور ادھر جو شعور ہے شعور کی سطح ہے وہ شاید پورے پاکستان میں سب سے کم ہوگی عمومی طور پہ لیکن وہاں پر ایک شخص کی کوشش سے وہ شعور کچھ بلند ہوا اور یہی میں اور جگہوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ it is people who make the difference کوئی فرد اگر اپنے طور پر یہ کرنا چاہے اپنے کندوں پر یہ بوجھ اٹھانا چاہے تو وہ کر سکتا بلیک چھوٹی سی کوشش چلو وہ میرے دوستوں کی اور میری اپنی کوشش ہے لیکن اس سے بڑی کوششیں ہوئی ہیں زیادہ کامیاب بھی ہوئی ہیں جب بہت سے لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگیں اور اسے سوچیں گے نہیں جب وہ کریں گے جب وہ کر کے دکھائیں گے تب ہی حالات بدلیں گے کوئی در فرشتہ کوئی مسیح تو نہیں آئے گا نا سر ایک question یہ کہ جیسے کہ کاجازم یونیورسٹی جس کے پاس بہت زیادہ زمین ہے پنجاب یونیورسٹی اس کے پاس بہت زمین ہے آپ لگتا ہے کہ یہ کاجازم یونیورسٹی کے ساتھ ہوا ہے جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریلوے کی زمین یں تھیں جب یہ پارٹیشن کے وقت جب تخصیم ہوئی تو اس کے بعد ریلوے کے پاس بہت سی زمین تھی وہ لوگوں نے چوری کی قبضہ اس پہ ہوتا چلا گیا اور آج کل بھی ہو رہا ہے ائرپورٹس کے آس پاس آپ دیکھیں تو ادھر بھی رفتہ رفتہ وہ ادھر انکروچمنٹس تجاوزات کرتے رہے ہیں آپ یہاں پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے سرکاری ادارہ جس کا غلط فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو مجھے یاد ہے کراچی میں جو گاندی گارڈن ہوتا تھا اور جس کو آج کل زوالوجیکل گارڈن یا چیڑیا گھر کہتے ہیں تو ادھر اب چیڑیا اور پرندے اور شیر اور ہاتھی کم رہ گئے ہیں ادھر تو لوگوں نے جو ادھر کے منتظمین ہیں جو ادھر کی آہ آہ آثورٹی ہے انہوں نے اپنے فلیٹ بنا لی ہیں اس زو کے اندر تو جہاں بھی سرکاری زمین ہوگی اس پر قبضہ آپ سمجھ لیں کہ ہر وقت اس پر لوگوں کی نظریں ہوں گی اور چونکہ یہاں پر کرپشن کو ہم نے مین سٹریم کیا ہوا ہے اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا تو یہ چیز چلتی رہے گی یہاں اگر کوئی ذاتی ملکیت چوری کرنا چاہے تو اس پر بڑا واویلہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سرکاری زمین یا کوئی ایسی چیز جو سرکار کی ہے وہ چوری کرتا تو پھر باقی لوگ خاموش رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں یہ تو حکومت کا ہے سرکار کا سر پاکستان کی عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ابھی بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو زمین ہے یا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے پاس یا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کم پاتے تو کیا آپ کو لگتا ہے اور زمین کیونکہ یہ انکروچمنٹ بھی ہو رہی ہے سرکاری زمین کم بھی ہو رہی ہے جو کہ ایڈوکیشنل پرپسس کے لیے تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسے ٹائم آئے گا کہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ اگر ہم بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا آسکیں گے کیونکہ زمین نہیں ہوگی بلکل صحیح بات ہے دیکھیں جو سب سے قیمتی اساسہ ہے وہ زمین ہے آج کل کے زمانے میں اور یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس دو کوریاں بھی ہے وہ لگاتا ہے زمین کی اوپر جس کے پاس دو کروڑ ہے وہ بھی لگاتا جس کے پاس بیس کروڑ ہے وہ بھی لگاتا زمین ایسی چیز ہے جس کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ یہاں اور کوئی انویسمنٹ کا ذریعہ ہے ہی نہیں اچھا اب ہوگا یہ کہ جیسے جیسے یونیورسٹیاں سکرتی جائیں گی ویسے ویسے ان میں وہ وہاں پر سٹوڈنٹ کپیسٹی بھی کم ہوگی نتیجہ یہ کہ پھر پرائیوٹ یونیورسٹیاں بنیں گی اور وہ پرائیوٹ یونیورسٹیاں بنیں گی زمین خرید کر اگر کوئی سرمایہ لگاتا ہے یونیورسٹی بنانے پر تو اس کی توقع یہ ہوگی کہ وہ اسے کمائیں وہ کیسے کما سکتا ہے اس کو لینی ہوں گی ادھر کے سٹوڈنٹ سے جس کا مطلب یہ کہ پبلک ایڈیوکیشن کم ہوتی جائے گی پرائیوٹ ایڈیوکیشن ہی رہ جائے گی لہٰذا یہ جو اس حکومت نے کیا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ صرف حکومت نے زیادتی نہیں کی ہے یہ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی کی ہے ہمارے جو اہل اقتدار ہیں اور جو جو عام لوگ بھی ہیں تو اب یہ دیکھ لی یہ دیکھ لیجے کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ ہے آدھا اس کا سیاستدانوں اور حکومت کا ہے اور آدھا ہمارے اپنے امپلائیز کا ہے وہ اپنے گھر وہاں بنا چکے ہیں غیر قانونی طور پر اور سب ہی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں کہ غیر قانونی ہے مگر بنا لیا ہے اب وہ کہتے ہیں اچھا آؤ توڑ کے تو دکھاؤ اور تو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جن مکانات میں رہتے ہیں ہمیں یونیورسٹی سے اس کا قرائے بھی ملنا چاہیے یارب کیسی کرپشن جو ہمارے رگ رگ میں آگئی ہے سب پرائیویٹ یونیورسٹیز ویسے اس وقت بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا کہ پاکستان پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایڈوکیشن کو ایمبرو کر سکتا ہے جیسے امریکہ میں پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں کینیڈا میں ہیں جو کہ بہت اچھا کام کری ہیں میرا خیال ایم آئی ٹی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے ایف آئیم ناٹ رانگ تو پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں اور کوئی ایسی مثالیں ہیں اس وقت پاکستان میں خیال دو تین یونیورسٹیاں ہیں جو قدر بہتر ہیں جیسا کہ لنبز ہے حبیب یونیورسٹی ہے تو یہ اچھا آئی بی اے جو کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہے وہ بھی کچھ ٹھیک ہے لیکن علاوہ اس کے مجھے باقی یونیورسٹیاں تو بلکل بانج بلکل خالی دکھائی دے رہی ہیں اس وقت اور آنے والے وقتوں میں کچھ امید کچھ زیادہ امید نہیں کی جا سکتی ان یونیورسٹیوں سے جہاں خرابی پہلے سے آگ چکی ہے اب کیا فرق ہے باہر کی پرائیوٹ یونیورسٹیوں میں اور ادھر کی پرائیوٹ یونیورسٹیوں میں کیا اگر وہاں پر باہر کی دنیا میں وہ میاری ہیں تو کیا پاکستان میں بھی وہ میاری ہوں گی تو یہ آپ کے کلائنٹ پر منحصر ہے وہ جو کنسیومر ہے اگر آپ کا سٹوڈنٹ یہ تقاضہ کرتا ہے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اچھی تعلیم چاہیے اور یہ جو آپ مجھے خالی ڈگری دے رہے ہیں کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں یہ میرے لئے کافی نہیں ہے تو ہاں یہ یونیورسٹیاں پاکستان کی یونیورسٹیاں بند سکتی ہیں لیکن ہم ادھر تک پہنچے نہیں یہاں مقصد سٹوڈنٹ کا یہ ہوتا کہ اس کو کسی طرح سے کاغذ کا ٹکڑا مل جائے اب یہ وقت کے ساتھ بدلے گا یہ میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقت کے ساتھ بدلے گا کیوں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس میں وقت لگے گا اور یہ آج نہیں ہونے والا شاید کسی دن پرائیوٹ یونیورسٹیاں ایسی بنیں جو میاری ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم سٹینفرڈ اور ایمائی ٹی اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیاں یہاں بنا پائیں گے کیونکہ اس کے لئے ایک مخصوص کلچر کی ضرورت ہے وہ کلچر جو علم کی بہت قدر کرتا ہو یہاں علم کی کوئی قدر نہیں کرتا اسے محض ایک ذریعہ معاش سمجھا جاتا زیادہ سے زیادہ وہ مگر چلو وہ بھی صحیح اگر یہ اچھی کمپیوٹر سائنس پڑھا سکیں تو نوکری تو مل جائے گی اگر یہ کسی بھی سبجک میں ٹیکنالوجی کا لے لیجئے اگر اس میں کوئی یہ یہ واقعی علم میں اضافہ کر سکتے ہیں ان کی حنر میں اضافہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے بے شک وہ پیور سائنسز نہ پڑھائیں لیکن وہ چیزیں پڑھائیں جن کی وقت ہے جن کی ضرورت ہے اور جن کو لے کر پھر ایک سٹوڈنٹ اپنی نہ صرف اپنا پیٹ بھر سکتا لیکن آگے ترقی کر سکتا پاکستان پھر ڈیویلپ ملکوں میں کسی دن شمار ہو سکے گا یہ سب کچھ تعلیم کے میار کی اوپر منحصر ہے جیسا ہے لاسٹ دو قویسٹن اس میں سے ایک مجھے مجھے قویسٹن پوچھنے چاہیے یا نہیں اس میں سے ایک قویسٹن جو ہے اس پہ وہ میرے ایک بہت کانٹروورشل اپینین کے بارے میں اور ایک دوسرا قویسٹن ہے جو بڑا مشکل ہو سکتا ہے let's see میرا ایک بڑا کانٹروورشل سا اپینین ہے اور میرے کچھ فرنڈ شیئر کرتے ہیں اپینین میرے ساتھ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا میتھمیٹکس اور فیزکس کی پی ایش ٹی کے اوپر بین لگ جانا چاہیے آپ کو کہ لگتا کہ یہ اپینین صحیح ہے ہاں 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 ٹوٹل بین نہیں لیکن ان ڈپارٹمنٹس کو تو بند کر دینا چاہیے جہاں سٹوڈنٹس کو کوئی ٹھیک میتھمیٹکس یا فیزکس نہیں پڑھائی جاتی اچھا میں آپ کو اب یہ بات بتاتا ہوں کومسیٹس یونیورسٹی لاہور سے سٹوڈنٹس نے ایک خط لکھا to the ریکٹر آف کومسیٹس یونیورسٹی اور پھر اس کی کوپیاں جگہ جگہ لوگوں تک پہنچائی اور میرے پاس بھی یہ ہے یہ کوپی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم چار سال فیزکس پڑھتے رہے کومسیٹس یونیورسٹی لاہور میں ہم ڈگری لے کر نکل گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی فیزکس نہیں آتی ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ان چار سالوں میں اور ہاں ہم آپ اب وہ اپنے پیسے واپس تو نہیں لے سکتے ہم جانتے ہیں لیکن جو ہمارے بعد سٹوڈنٹس آنے والے ہیں زیادتی ہو جیسے ہم سے ہوئی ہے تو اب اچھی بات یہ ہے کہ اس پر کچھ انکوائری ہو رہی ہے پتہ نہیں وہ انکوائری کس انجام پہ پہنچے گی مگر چلیے یہ اس سمت ایک کوشش ہے جہاں تک پی ایش ٹیز پر ممانیت کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو اس کے ریفرنگ سسٹم کو اثر نو تشکیل نہیں کرتے اور ویسا ہی نہیں بناتے جیسا کہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے اور امریکہ کی اچھی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے خاص طور پر تو اس وقت تک یہ پی ایش ڈی دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا تو دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جو میں نے قیدیعظم یونیورسٹی میں جو پی ایش ڈی کروائی تھی میں کبھی سوچتا ہوں کہ شاید مجھے نہیں کروانی چاہیے تھی جو میرے سٹونٹس تھے ان میں سے کوئی بھی فیزکس میں نہیں رہا آگے کسی نے فیزکس میں کوئی کام ہی نہیں کیا تو پھر ڈگری لے کر حاصل کیا کیا بس they just wanted a ڈگری اور محنت مجھے چار پی ایش ڈی کی کرنی پڑی ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑی اس کے بعد تو پھر میں نے پی ایش ڈی سٹونٹس لینا ہی چھوڑ دیا تھا تو yes actually I agree with you I think انہوں نے کام کیا تھا پی ایش ڈی سٹونٹس لیکن وہ آپ کی لیکن پی ایش ڈی سادیا نے باہر سے کی اچھے دوسرا ایک ویس ایک ایکسپیرمنٹل پارٹیکل فیزکس میں جو کہ ناممکن ہے پاکستان میں یہاں کوئی ایکسلرریٹر بھی نہیں اچھے ایک question ہے میں تھوڑا ڈر پونا پیس آپ question پوچھ تو question یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے یہ ایک scandal سے شروع ہوا تھا آپ کی ڈاکٹر رہتا اور ریمان کے بیچ میں آپ کوئی نہیں scandal جو بھی کہانی ہے کہ ایک کہانی کیا میں بتاتا ہوں نہیں کہانی کوئی نہیں حقیقت ہے سچی کہانی سچی کہانی بات یہ ہے کہ آپ نے بلیک پول میں ایک ڈاک دی تھی اور اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے اپنا ایمیل ایکس چینج جو تھا ڈاکٹر رہتا اور ریمان کے ساتھ تو اب چونکہ آپ سوشل میڈیا پر نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بیک لیش اس چیز کے پر آیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پریورٹی ایمیل نہیں دکھانی چاہی تھی اس کے پر آپ کیا کہیں میں کہ تا ہوں کہ اگر میں وہ نہ دکھاتا تو اچھا نہ ہوتا میں یہ بات پھر سے کہوں گا کہ وہ شخص فراڈ ہے چور ہے یہ بینہ ثبوت بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اب تو ڈاکیومنٹڈ پروف ہے کہ عطا و رحمان نے کتنا پیسہ خرد برد کیا ہے اس سے کتنے پلات خریدے ہیں جگہ جگہ اس کی جائداد ہے کہ بینثم سائنس پبلشرز اس کا اپنا ہی پبلشر ہے جس سے وہ ہر دو ہفتے بعد ایک کتاب شائع کرتا ہے کہ اس کے ہزاروں پیپرز ہیں لیکن آج تک کوئی ایک دوہ وہ نہیں بنا پایا چالیس عرب روپے لیے حکومت پاکستان سے اور اس کا کچھ حاصل نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو ایکسپوز کرنا میرا فرض بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے اور میں ہرگز شرمندہ نہیں ہوں کہ میں نے اس پرائیوٹ ایمیل کو منظر عام پہ پہ پہنچایا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے بعد دو اور ایمیل ایکسچینجز ہوئیں عطا الرحمان کے ساتھ جس پر میں نے مزید الزامات لگائے اور عطا الرحمان نے اسے قبول کیا لیکن کہا کہ میں پھر بھی اتنا برا نہیں ہوں شاید مجھے وہ دو ایمیل ایکسچینجز بھی سامنے رکھ دینے چاہیے اوکی شور اگر آپ لگتا ہے کہ ضروری ہے وہ رکھ جاتا شور اوکی لیکن اب بات اب چونکہ پرانی ہو گئی نا تو شاید میں نہ کروں لیکن میرا دل بڑھا چاہ رہا ہے کہ اس کی جو اور جرائم ہیں وہ بھی منظر عام پہ لائے جائیں اور مگر چالیے جانے دیں سر بس ایک فالو اپ سر اب یہ اتاور ایمان کے اوپر یہ دو آرٹیکلز لوگ سجاگ میں آئے اور میرا کیا رہا ہے جو سائنس میں یا سٹیم میں جو بھی لوگ کام کرنے والے ہیں جو قدرے اچھی ریسرچ کر رہے ہیں یا جو ریسرچ ایتکس کو سمجھتے ہیں میرا خیال ہے وہ تو سمجھ گئے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے اور کرپشن ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا ایڈوکیشن میں یا کوئی خاص کوئی دھوم نہیں مچی اس طرح کا آرٹیکل اگر مغرب میں شائع ہو کسی اکیڈیمک کے بارے میں تو اس کے سارے ٹائٹلز بغیرہ اسے لے لیے جاتے ہیں اچھی خاصی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا اور عطاور احمان کے بعد اس جیسے اور لوگ بھی ہیں جو اسی طرح کی جو ہیں پوزیشنز پہ اور آثوریٹیز پہ بیٹھے ہیں تو وہ ایکسپوز کر کے کوئی خاص فرق تو پڑا نہیں تو اس پہ آپ کی کیا رہا ہے ہاں بلکل صحیح کہاں کہ کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑا بس یہ کہ ہاں اس حکومت نے عطاور رحمان کو اتنا پسند نہیں کیا کیونکہ پسلی حکومت میں وہ عمران خان کی ناک کا بال تھا وہ تو ان کی جو آپس کی چھوٹی سیاست ہے اس کا نتیجہ ہے لیکن جو کرپشن ہے اس پر کسی نے اب تک حالان کہ اتنا مو بولتا ثبوت موجود ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایک جائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم جائی جس میں جس کی سربراہی اقبال چودری کرتا ہے اقبال چودری اتا ورحمان کا شاگر تھا اس نے دس ہزار ڈالر مختص کیے ہیں اتا ورحمان کی سالگیرہ منانے کے لیے اور پاکستان ایکیڈبی آف سائنسز نے ستر لاکھ روپے دیئے ہیں اسی مقصد کے لیے تو جب چوروں کا جمگٹھا بنتا ہے جب یہ سارے ہی ایک ہی جیسے کہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ ایک کو ایک سپوز کریں کیونکہ اس ہمام میں سب ہی ننگے ہیں ستر لاکھ روپے اس کام چلیئے ستر to سیلیبریٹ عطا ورحمان برث دی ستر ہمارے قویسن تو ختم ہو گئے اس کیا گئتے ہیں تو تو ٹوپکس کے بارے میں ہم نے بات کر دی تھی اس پہ تو اگر 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 بھی آپ سے بات کریں تو آپ کو ضرور ان بائٹ کریں گے آگے بھی تو تینک کیو فر جو ایک